بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر دو مفرد حروف بلا ترتیب یہ سبق اچھی طرح یاد کریں اس سبق میں حروف کی گروبندی مخارج کے حساب سے کی گئی ہے یہاں مخارج مختصر اسلوب میں بیان کیے گئے ہیں تفصیل آخر میں ملاحظہ فرمائیں حمزہ ہا حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں غین ہا حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں زبان کا درمیان اور تالو کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے لام نون را زبان کے کنارے اوپر والے دانتوں کی مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کی کنارے سے ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک سامنے اوپر نیچے دو دانتوں کی اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں مو کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے ہاتھ